اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اسی برڈز گلیکسی امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی زمان میں ہوں گے اچھا تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں اپنا جو دانہ میں نے بنایا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ گرمیوں کا دانہ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے کون سی کونٹریٹی میں کون سی چیز کتنی لینی ہے اور کس مقدار مرکس کالٹی کی لینی ہے آپ نے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ دانہ جو ہے لاکہ میں نے یہ مکس کر لیا ہے اب یہ جو ہے دانہ ہے آپ کے سامنے ہیں آپ دانہ دیکھ سکتے ہیں اب اس دانے کے بارے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ دوستوں نے جو ہے دانہ بنانا ہے سپوز میں آپ کو کونٹریٹی بتا دیتا ہوں پانچ کلو کی کونٹریٹی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانچ کلو آپ نے اگر بنانا ہو تین کلو آپ نے سفید چینہ اپنے لے لینا ہے سفید چینہ ٹھیک ہے جی اب جب آپ نے چینہ لینا ہے تو اس کی کوالٹی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ چینہ جو ہے وہ زیادہ براؤن نہ ہو یعنی کہ یلویش کلر کا ہو یلو یلو سے کلر کا ہو اگر وہ زیادہ براؤن براؤن سی کلر کا ہوگا یا دانہ چمکدار نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھ جائیں کہ دانہ پرانا ہے ٹھیک ہے جی آدھا کلو آپ نے باجرہ لینا ہے باجرہ آپ نے جو ہے دانے میں باریک آپ نے مکس کرنا ہے براؤن براؤن سے کلر کا آپ کو جو ہے وہ باجرہ ملے گا یعنی دیسی باجرہ اسے کہتے ہیں باریک باجرہ یعنی کہ آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ باجرہ جو ہے وہ باریک ہو اور چمکدار ہو اس کے علاوہ آپ نے ایک پاؤ جو ہے وہ بانگ کے بیج آپ نے لے لینا ہے بیج جو ہے بانگ کے ساف سترے ہو اس میں کوئی گندگی نہ ہو اور چمکدار دانہ ہو ایک پاؤ لال چینہ اپنے لے لینا ہے ایک پاؤ منجی منجی یعنی کہ جو چاول ہوتے ہیں جو چھلکوں سمیت ہوتے ہیں اسے منجی کہتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اگر منجی جو ہے وہ آپ کی ییلو سے کلر کی ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل آپ کی جو منجی ہے وہ ٹھیک ہے اگر وہ براؤن کلر کی ہے زیادہ تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی جو منجی ہے وہ آپ کی وہ پرانی ہے اسی طرح آپ نے ایک پاؤ جو ہے سفید جوار لے لینی ہے سفید کلر کی جو جوار ملتی ہے سفید ایک پاؤ وہ آپ نے لے لینی ہے ایک پاؤ سورج مکھی کے بیج لے لینے سورج مکھی کے بیج بھی آپ نے دیکھ لینے دانہ جب بھی کوئی بھی دانہ لیں آپ صاف ستھرا دانہ لیں اس کے اندر گندگی نہ ہو تنکے نہ ہو پتھر نہ ہو مٹی وغیرہ نہ ہو زیادہ دانہ آپ کا چمک دار ہو ٹھیک ہے جی ایک پاؤ آپ نے خورتم لے لینا ہے خورتم یہ یعنی کہ جو سفید کلر کا آپ کو یہ بیج نظر آ رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے ہم خورتم ہم بولتے ہیں ایک پاؤ آپ نے خورتم لے لینا ہے یہ آپ کا پانچ کلو کا دانہ جو ہے ریڈی ہو گیا اگر کوئی بھائی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا دانہ اور اچھا ہو جائے تو وہ ایک پاؤ جو ہے گول کنگنی جو ہے سفید وہ دانے میں ایڈ کر لے اور ایک پاؤ جو ہے وہ کنیری سیڈ جو ہے وہ ایڈ کر لی یہ ذرا تھوڑے سے زیادہ ایکسپنسف ہیں میرے خیال ہے جو گول کنگنی ہے وہ ساڑھے تین سو روپے کلو ہے اور جو کنیری سیڈ ہے وہ چار سو ساٹھ چار سو اسی روپے کلو اس طرح وہ مل رہی ہے بزار سے ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس چارٹ کے حساب سے آپ نے اپنا جو ہے دانہ اپنے تیار کر لینا ہے اور جتنی کونٹیٹی آپ بڑھاتے جائیں میں نے آپ کو پانچ کلو کے ساتھ سے بتایا ہے آپ نے جتنی کونٹیٹی بڑھانی ہے اسے ساتھ سے آپ اس کو ڈبل کرتے جائیں تو ہوفولی آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی کمنٹ کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے بھی مجھے دے سکتے ہیں سجیشن بھی دے سکتے ہیں اور مور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں جی اوکے جی دوستو اللہ حافظ